جاویس صاحب ایک لاسٹ کویسچن ہے اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس سینس میں ہے کہ جیسے اداکاری کے ہی اس فن کو لے لیں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کے اداکاری میں دو لوگ ہیں میاں بیوی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ حقیقی زندگی میں بھی میاں بیوی ہیں لیکن ڈرامے کے ایک سین میں اس شہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا حقیقی زندگی میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی ایک سوال اور دوسرا دو مرد اور خواتین ایسے ہیں کہ جو ڈرامے میں ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ ایجاب و قبول بھی کرتے ہیں تو کیا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈراما ہے تو کیسے ہو جائے گا یعنی ایک تمثیل ہے جس پہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ڈراما کر رہے ہیں تو کب کچھ بھی نہیں ہوگا یہ نکاح کوئی معمولی چیز ہے طلاق کوئی معمولی چیز ہے یعنی آپ نکاح کرتے ہیں باقاعدہ پہلے ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کے بہت سے مراحل ہیں اس میں ساری دنیا شریک ہوتی ہے تو وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جب ایک چیز ہے ہی ڈراما تو اس پر خامخاف اطول گانے کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اصل باتوں کو سمجھیں اور وہ میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ قرآن مجید کا بیان بالکل جامع اور معنی ہے یہ چیزیں ہیں جو دیکھئے ڈرامے میں پائی جائیں گی تو وہاں بھی روکا جائے گا یعنی آپ ڈرامے میں بھی ڈرامے کے طور پر شرک نہیں کر سکتے یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر حال میں ممنوع کیا جائے گا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایک ڈراما ہے اس لئے کوئی حرج نہیں کہ اس میں فوائش کی ترگید دے دی جائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈراما ہے اس وقت سے نہ یہاں طلاق ہوتی ہے اس کے نتیجے میں نہ نکاہ ایک روایت غام سے بالعموم پیش کی جاتی جاتا ہوں اس پر مختصر تبصر بھی آپ سے لے لو صلاح صدو جدو نجدن وحضلو نجدن ان نکاوت طلاق و لطاق تو رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں بھی ہر جگہ پر ہے بلکہ جب فتوہ دیا جاتا ہے غصے کی طلاق کا تو اس پر بھی ہی حدیث جو ہے وہ درش کی جاتی ہے کہ آپ ہستے ویدیں روتے ویدیں جیسے بھی دیں تو نکاہ بھی ہو جاتا ہے طلاق بھی ہو جاتا ہے اور غلام کو بھی اگر آپ نے ازاد کر دیا تو وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر روایت تو اس کی تائید کر رہی ہے نہیں روایت اس کی تائید نہیں کر رہی روایت ایک خاص صورتحال کو بتا رہی ہے تو یہ ہے کہ یہ دو فریقوں کے درمیان معاملہ ہے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے ایک عورت ہماری عدالت میں آگئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا اس نے طلاق دے دی ہے مجھے اب اس کے بعد جیسے ہی میں آگے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں تو اس کو یاد آگیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا اس میں یہ بتایا گیا اور بالکل صحیح بتایا گیا ہے کہ اس نامقول آدمی کو اگر سارے شوایط ٹھیک ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ طلاق کوئی مذاق کرنے کی چیز نہیں ہے اب ہم نافذ کر رہے ہیں ایک چیز ایک موقع پر بلکل درست ہوتی ہے یہ قانونی جگہ پر اس کے اندر سے اس طرح کی وصول نہیں نکالے جاتے ہیں یہ گام سے بلکل واضح ہے اگرچہ یہ روایت جو ہے وہ اپنی سنت کے لحاظ سے ضعیف روایت ہے لیکن جو پوری روایت ہے اس میں بات بیان ہوئی کہ کان الرجل و یتلق النساء ایک آدمی تھا جو مدینے میں یہ کام کیے چلے جاتا تھا اور جب کوئی اس سے مطالبہ کرتا تھا وہ کہتا تھا میں تو مزاق کر رہا ہوں تو اس موقع پہ آتا ہے کتابوں میں کرسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ کام کرو گے تو ہم اس کو اسی کی مثال ہے وہ واقعہ جس میں ایک خاتون نے آکے بار بار اسرار کیا اور یہ کہا کہ میرا میاں تو کچھ کرنے قابل ہی نہیں ہے حضور کو جب اندازہ ہو گیا کہ یہ بلکل جھوٹ بول رہی ہے تو آپ نے فرما بھی اسی کے ساتھ رہو اور جب تک جو تم کہتی ہو وہ ہو نہیں جائے گا اس وقت تک میں تمہاری طلاق قبول نہیں کروں